اسلام علیکم تو ویلکم ہے آپ لوگ آئے امراض چینل میں آج یہ ٹی ایف ایکس ائرکرافٹ کے حوالے سے ایک بڑا دن ہے یہ کم مئی کو جیسا کہ کہا گیا تھا کہ اس کا نام ریویل کر دیا جائے گا تو فائنلی ٹی ایف ایکس ائرکرافٹ کو افیشل ڈیزیگنیشن دے دیا گیا ہے کیا نام ہے اس کا اس کی ہسٹری کے پر میں تھوڑا سا بات کریں گے اور ٹرکی شہر اسپیس انڈسٹریز نے کچھ ایسے ہنٹ دی ہیں کہ دوہزار اٹھائیس تک کتنے ٹی ایف ایکس ائرکرافٹ ٹرکی شہر فورس کے پاس ہوں گے کافی زیادہ ایگزیڈیٹڈ فیگر ویسے لگتے ہیں لیکن اس پر ہم انیلسس کریں گے تھوڑا سا پاکستان کی نیرسٹ یونیورسٹریز سے مختلف انجینئرز وغیرہ بھی اس پروجیکٹ کا حصہ ہیں ان تمام چیزوں کو آج ہم ذرا انیلائز کریں گے لیکن وڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ جنب کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری وڈیوز کو شیئر کیجئے گا فائنلی ٹی ایف ایکس ائرکرافٹ کا ایک سرمنی میں نام لانچ کر دیا گیا ہے اور اسے کان نام دیا گیا ہے بنیادی طور پر ہم پاکستان یا ارابک میں یا اردو فارسی میں لفظ خان کہتے ہیں لیکن ترکی زبان میں یہ لفظ کان بنتا ہے یعنی کہ خان ہم اسے پڑھیں گے لیکن لکھنے میں وہ کان ہی آئے گا خان لفظ اسے کیوں دیا گیا ہے یا نام اسے کیوں دیا گیا ہے حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ ترکیش زبان میں جو ووریئر ہوتا ہے جنگ جو یا لیڈر اسے بیم لفظ کہا جاتا ہے ارابک میں سیدی کہا جاتا ہے یہ جو لفظ خان ہے یہ بنیادی طور پر منگول یوز کیا کرتے تھے اگر آپ کو یاد ہو تو سن بارہ سو کے ٹویلو ہنڈرڈ کے آس پاس ہی ارترل اور اس کے بعد اس کا بیٹا عثمان آیا تھا جس کے بعد اوٹومین امپائر کھڑی ہوئی تھی لیکن ٹویلو ہنڈرڈ ایڈی کے ہی آس پاس اس وقت برکے خان بھی موجود تھا جو پہلا منگول جنرل تھا جو مسلمان ہوا تھا اور اس کی پوری آرمی بھی ایونچلی مسلم ہو گئی تھی بخارہ کے شہر میں مسلمانوں علیوارے برکے خان نے اپنے کزن حلاقو خان کے خلاف ایک وور لڑی جس کی وجہ سے جو مسلم کنٹریز اور مسلم ایریاز اس وقت منگولوں کے انڈر تھے وہ ازاد ہوئے تھے اور اسی کے ریفرنس سے اسی کی سمنٹک سینس کو اگر دیکھیں تو لفظ خان کو ٹرکش وے میں سوورن یا رولر کے طور پر لیا جاتا ہے جو بہت سپریم کمانڈر ہو یا بہت بڑا لیڈر ہو اسے خان کہا جاتا ہے اسی بیس پر اس کا نام خان رکھا گیا ہے سو آج کے بعد ٹی ایف ایکس ٹی ایف ایکس نہیں ہے بلکہ خان ہے ٹی ایف ایکس مطلب تھا ٹرکش فائٹر ایکس تو اب اس کو افیشل ایک نام خان دے دیا گیا ہے پاس بیس ٹی ایف ایکس ایر کرافٹ ہوں گے یہ بہت زیادہ اگزیجیڈیٹڈ نمبر لگتا ہے کیونکہ دوہزار چوبیس میں ہم جانتے ہیں کہ اس کی فرس فلائٹ ہوگی اس کے بعد اس کے چار سے لے کر چھت پروٹو ٹائپس بنائے جائیں گے پروٹو ٹائپس میں بھی چینجز ہوں گی ایسا نہیں ہے کہ جو ابھی تک ہم چیز دیکھ رہے ہیں یہ ویسے ہی ٹی ایف ایکس ایر کرافٹ ہے آگے جاگز میں ہو سکتا ہے سٹرکچرل چینجز بھی کچھ ہوں لیکن اس میں ابھی بہت سی چینجز پلانڈ ہیں اور اوپر سے بیان ہے ٹرکش ایرو سپیس انڈسٹری کا کہ بیس ایر کرافٹ دوہزار اٹھائیس تک ہمارے پاس ہوں گے یہ بہت زیادہ اوور اگزیجیڈیٹڈ لگتا ہے کیونکہ اس سے پہلے دوہزار اٹھائیس تک ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کی انڈکشن ہوگی اگر بیس ایر کرافٹ انڈکشن سے پہلے ہی بنا لیے جائیں تو یہ تھوڑا سا سنسلس سی چیز بنتی ہے لیکن جیسا کہ ٹرکش ایرو سپیس انڈسٹریز اس کے فگر کو بتا رہی ہے تو ہو سکتا ہے ابھی پہلا ٹی ایف ایکس ایر کرافٹ بنائیں اور باقی اس کے پروٹوٹائپ بھی ڈویلپمنٹ فیزز میں موجود ہیں ابھی ٹی ایف ایکس ایر کرافٹ میں بہت سی ایسی چیزیں جو ایڈ ہونے والی ہیں اور جو اس کے مین کمپوننٹس ہیں جیسے اس کے ایسا ریڈار اس کا ایکٹیو ڈیٹیکشن سسٹم اس کے پیسیولی سکینڈ کرنے والے ریڈار بھی اس میں ہوں گے جو کہ ایسیو ففٹی سیمن کی طرح کیری کرے گا اس کے علاوہ ٹیلگور ہیلمٹ مانٹڈ ڈسپلی سسٹم ابھی انویل کیا گیا ہے اس پر ٹیسٹنگ ہوگی اس میں فیلحال دو یو ایس میڈ ایف وان وان زیرو انجنز نصب کیے گئے ہیں جو کہ اس میں ایک سے زیادہ داد میں چونکہ ریڈارز ہوں گے تو ان کو پاور کرنے کے لیے سفیشن نہیں ہوں گے اس کے لیے ٹرکی اپنا بھی ایک انجن منا رہا ہے اب جو ٹرکی کا ایک انڈیجنس انجن ہے اس کی ابھی تک جو تھرسٹ ہے وہ ٹونٹی سکس کلو نیوٹرن ڈرائی تھرس بردائیت ہی ہے جو کہ آٹے میں نمک کے برابر ہے ٹرک فیف جنریشن ائرکرافٹ کے لیے تو بالکل بھی یہ انجن کسی کام کا نہیں ہے اوویسلی اس کے ہائی تھرسٹ ویریانٹس بھی بنائے جائیں گے جو ایونچلی ٹی ایف ایکس یا خان ائرکرافٹ میں یوز کیا جائیں گے ٹی ایف ایکس ائرکرافٹ کے ساتھ ٹرکی دنیا کا پانچوہ ملک بن گیا ہے جس نے کامیابی کے ساتھ اپنا فیف جنریشن ائرکرافٹ بنا لیا ہے اور ٹرکی مستقبل میں اپنے ملک میں تیار کردہ گوکان گوکتگان جیسے مزائلز اس میں نصب کرے گا جو کہ ائر ٹو ائر کیویبیلٹیز کے حامل ہے بیسکلی ٹرکش فائٹر ایکس یا خان ائرکرافٹ ایسیو ففٹی سیون اور ایف تھرٹی فائف کا مکسچر ہے اس میں ایسیو ففٹی سیون کی طرح ایک سے زیادہ تعداد میں ریڈارز موجود ہیں ایک سے زیادہ انٹرنل ویپن بیز موجود ہیں ایسیو ففٹی سیون کی طرح لیکن اس میں ہیڈ اپ ڈسپلی نہیں ہے یہ ہیلمٹ مانٹر ڈسپلی سیسٹم کو ہی ہڈ کی طرح یوز کرے گا جو کہ ایف تھرٹی فائف کا کنسپٹ ہے سب سے اس میں بڑی ابھی تک جو مسٹریز ہیں اس کا انجن اس میں جو انجن ہے وہ اتنا زیادہ سفیشنٹ پاور پورائیڈ نہیں کرے گا اگر ہم ففٹ جنریشن ائرکرافٹ کی ٹیکنالوجی وائز چیزوں کو دیکھیں اور اس کی جو پاور کنزمشن اگر ہم دیکھنے ہیں ایسیو ففٹی سیون کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے بعد اس کا جو الیکٹرو اپٹیکل سسٹم ہے اور اس کا آئی آر ایسٹی سسٹم ہے اس میں دو ترہ دونوں چیزیں یوز کی گئی ہیں یہ بھی اپنے آپ میں کافی زیادہ انویٹیو چیز ہے کیونکہ نورملی ہم ایٹو سسٹم ہی دیکھتے ہیں فف جنریشن ائرکرافٹ میں لیکن ترکی نے اس میں آئی آر ایسٹی الادہ رکھا ہے اور ایڈو سسٹم الادہ رکھا ہے تو اس کی ریکونسنس کیویبلٹیز اور اپنے دشمن کے مختلف گرانڈ ٹارگٹس پر نظر رکھنے کی قابلی ہے کافی زیادہ امپریسیو ہونے والی ہے اس میں کون سا ایکٹیو الیکٹرونکلی سکینڈ ارے ریڈار لگے گا کیونکہ ابھی تک ہم نے مراد ایکٹیو الیکٹرونکلی سکینڈ ارے ریڈار کے ایک دو جھلگیاں دیکھی ہیں ہمیں اس کی کیویبلٹی وائز کچھ بھی خاص نہیں پتا اور نہ ہی ترکی کی طرف سے کوئی اس بار میں اپ ڈیٹ دی گئی ہیں یہ بھی ابھی بہت بڑی مسٹری ہے کہ اس کے الیکٹرونک وارفئر سسٹم سے لیٹڈ اور اس کے ایسا ریڈار سے لیٹڈ اور یہاں میں بتا چلوں کہ پاکستان کی نسٹ کا ایک ڈیلیگیشن گیا تھا ترکی اپرل ٹونٹی ٹونٹی تھری میں اور وہاں ترکی کے ساتھ کمبائنڈ ریسرچ انڈ ڈویلپمنٹ سے لیٹڈ کافی زیادہ معاہدے کیے اور اسی سے لیٹڈ کافی ڈیلز گارہ بھی سائن ہوئی دی جن کی تصاویر آپ یہاں دیکھ بھی سکتے ہیں ریپورٹڈلی نسٹ ریسرچ انڈ ڈویلپمنٹ میں ترکیش ایرو سپیس انڈسٹریز کے کافی پروجیکٹس میں ان کا ہاتھ بٹا رہی ہے ترکیش ایرو سپیس انڈسٹریز کی پارٹنر ہے نہ صرف یہ بلکہ مختلف الائز کنٹریز میں بھی ترکی نے انجینئرز کو ایووک کیا ہے کہ وہ ان کے ملک میں آئیں اور مختلف ایرو سپیس سے لیٹڈ پروجیکٹس میں ترکی کے ساتھ کلائب کریں سو یہ ایک پٹنشل پارٹنرشپ کی وجہ بن سکتی ہے ترکیش ایرو سپیس انڈسٹریز اور پاکستان نیرنوٹکل کمپلیکس میں آگے جا کر ابھی نہیں ابھی نسٹ کے کچھ انجینئرز وہاں ہیں اور وہ ایک پروجیکٹ کا حصہ ہیں جیسے مختلف کوئی آزربائیجان سے بھی ہیں جیسے مختلف دوسری کنٹریز سے ہیں سو یہ تھا ایک انیلسز امید کرتا ہوں چیزیں کلیر رہی ہوں گی ملیں گا اگلی وڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ